ایک مرشد کی خاص نشانی یہ ہوگی کہ اس کے پاس بیٹھ کر آپ کو عشق رسول اور عدب رسول عطا ہو جائے گا کوئی وہ شخص جو مستافی رسول سکھائے حضور کا عدب نہ سکھائے حضور سے پیار نہ سکھائے حضور سے نسبت تعلق نہ سکھائے وہ مرشد بننے کے قابل نہیں ہے آپ اس کے پاس بیٹھیں آپ کو اللہ کی آدھا ہے آپ اس کے پاس بیٹھیں اللہ اس کے رسول کی محبت میں آپ کے آنسوں کے لیں آپ اس کے پاس بیٹھیں آپ کے دل میں شدت سے ایک طفان باپا ہو جائے کہ میں نے حضور کے پاس جا کے حاضری دینے اس کے پاس جا کر آپ اس دنیا سے بیزار ہوں اس کے پاس بیٹھ کر آپ کا دل چاہے کہ میں آپ آخرت کو ترجیح دیں اس کے پاس بیٹھ اس کا چہرہ اتنا خوبصورت ہو کہ باتیں آپ کی دل کو لگیں وہ شریعت کے پردے میں رہتے ہوئے شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے آپ کی روحانی درجات آپ کے وجود میں وہ انقلاب برپا کر دے گا کہ آپ وہ پردے اٹھنا شروع ہو جائیں گے آپ کے وجود سے آپ کے نگاہوں سے جو آپ خود محسوس کریں گے کہ آپ کے وجود میں اکتب بھی لیانے لگیے اقبال نے وہ اس مرد ترویش کی نشانی جو بتائی تھی تُو نے پوچھی ہے مجھ سے امامت کی حقیقت مجھ سے خدا تجھے میری طرح صاحبِ اسرار کریں وہی ہے تیرے زمانے کا امامِ برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کریں موت کے آئینے میں دکھا کر تجھے رخے دوست زندہ بھی اور بھی تیرے لیے نشوار کریں آپ اس کے پاس بیٹھیں گے تو آپ کا دل دنیا سے اٹھ جائے گا آپ اس دنیا میں ڈیوٹی کریں گے لیکن اس میں دل نہیں لگائیں گے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا مفہوم ہے کہ جابیریں اور جائدادیں نہ بناو جو اللہ کا بندہ فقیر اور درویش ہوگا تو دینے والا ہوگا تو تقسیم کرنے والا ہوگا مانگنے والا نہیں ہوگا وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ پر اتنا خوبصورت وجود ہوگا کہ آپ اس کے آس پاس پر اسرار ناپنا کو دیکھ دیں گے آپ تو سمجھ نہیں آئے گی کس کے پاس ہے کیا معاملہ برکت ہوگی خیر ہوگی آفیت ہوگی بیشت ہٹے پرانے کپڑے بیٹھا دھوتی پر ان کے زمین پر بیٹھا ہوگا لیکن اس کے پاس بیٹھ کر آپ کو سکون آئے گا آپ پریشانی میں اس کے پاس جائیں گے وہ سکونوں کے اٹھیں گے وہ ایک آپ کی پیچھ کے اپنا ہاپ پھیرے گا اور کہے گا بیٹا جا اللہ کرم کرے گا آپ کو یقین آ جائے گا کہ اللہ کرم کرے گا وہ آپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دیکھے گا آپ کے وجود کے رانٹے کھڑے ہو جائیں گے آپ اس کی نگاہوں کی تاب نہیں لاسکیں گے آج کی دور میں ذاتی طور پر ہم جتنے بھی اس قسم کے فقراء کو جانتے ہیں ان میں کوئی بھی خانکاؤں میں نہیں بیٹھا ہوا ہے مجھے دور آئے تھا جسا ہے بال میں کوئی خبر دیتی کہ نکل کر خانکاؤں سے عدا کر رسم شبیری یہ اللہ کے بندے آج بھی دنیا میں موجود ہیں یوں کیاں دے رہے ہیں تلاش کرو جب انسان کی طلب ہوتی ہے ڈھوننے سے تو خدا بھی ہو جاتا ہے اور یہ اللہ کے بندے تو بیٹھے ہی اس لیے کہ اللہ کی بندہ بھی خدمت کریں میرے بیٹا جب انسان طرف سے طلب کرتا ہے ہدایت عدو رسول اور رشک رسول اللہ سے طلب کروگے نا تو اللہ تعالیٰ اپنے کسی بندے کو آپ کے پاس بھیج دے گا اور آپ کا رزق اس کے پاس ہوگا دعا کرو ایسے بندے ہیں اور تمہارا دل دوائی دے گا یہ وہ بندہ ہے جس کی ذریعہ اللہ تعالیٰ نے اپنا رزق مختلف پہنچا رہا ہے مجھے